پلیس سبسکرائب پرائن چینل این پریس تی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رائمہ اسٹرل مقدر کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ رائمہ سیفر رحمان کے پاس آ کر پیکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ سے ایک بات کہنی ہے آپ مانیں گے تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ ہاں آپ جو مرسی کہیں ہم آپ کی ہر بات مانیں گے جس پر رائمہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں چاہے جتنے وقت کے لیے آپ کہیں گے اتنے وقت کے لیے سے ہی میں فوراں واپس آ جاؤں گی جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ جو مجھ سے غداری کرتا ہے ہم اس کا نامو نشان مٹا دیتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ درائیور کے ساتھ رائمہ کو اس کے مامو کے گھر بھیجا جاتا ہے اور جب رائمہ وہاں جاتی ہے تو ہار اس گھر پر موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے مامو ممانی اس کو دل کر رونے لگ جاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں تھی کیا کر رہی تھی اتنے دنوں سے جس پر رائمہ بتاتے ہیں کہ سیفر رحمان بہت برا شخص ہے اس نے میرے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا یہ سن کر اس کے مامو کہتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ تو رائمہ کہتی ہے نکاح نکاح کر لیا ہے اس نے میرے ساتھ یہ سن کر اس کے مامو حیرانوں پریشان ہو جاتے ہیں اور رائمہ کے واپسی کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کی مامی اس کے مامو سے کہتی ہیں کہ آپ روک لینا رائمہ کو تو اس کا شور کہتا ہے کہ اس کا جلے جانا ہی بہتر ہے یہی لکھا تھا نصیب میں حارس آنے والا ہے خبردار اس کے سامنے رائمہ کا کوئی ذکر نہ کرنا جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ حارس رائمہ کے لیے بہت ہی پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف رائمہ جب گھر پہنچتی ہے تو اس کو سیفر رحمان اس کے نئے گھر لے کر جاتا ہے اور وہاں اس کا پھولوں سے سواگت ہوتا ہے اور جب رائمہ گھر کے اندر جاتی ہے تو کہتی ہے ایسا گھر تو میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ آج سے یہ گھر تمہارا ہے اور اب ناز نکھرے تو اٹھانے پڑیں گے نا آپ کے جان جو بن گئی ہیں آپ دوسری طرف سیفر رحمان اپنے جب گھر جاتا ہے اس کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا ساتھ کے ساتھ میری شادی کیا ضروری ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ مطلب یہ کہ اگر مجھے کبھی کوئی پسند آ گیا ساتھ کے علاوہ تو تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ غلام بنا دیں گے اس کو آپ کا لیکن شادی ساتھ سے ہی ہوگی ویورز اسی وقت وہاں پر ساتھ پیا جاتا ہے اور آخر سیفر رحمان سے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ کیا وعدہ کیا تھا دیکھو زندگی میں بہت سارے کام بغیر کچھ کیے ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جو ہیں نا جتنی مرسی کوشش کر لو نہیں ہو پاتے اس لئے کسی سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور اسے بہلا خوصلہ کر بھیج دیتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا ویورز نیکسٹ یہ دکھایا جاتا ہے کہ رائیما سیفر رحمان سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا ہے اور پھر بیٹھ کر یہ بھی سوچتی ہے کہ عورت سب کچھ پرداشت کر سکتی ہے لیکن اپنا شہر نہیں لیکن وہ سیفر رحمان کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے گھر اور جب وہاں جاتی ہے تو آگے سے اس کی بیوی اور بیٹی پوچھتی ہے کہ بابا یہ کون ہے جس پر سیفر رحمان بتاتا ہے کہ بیٹا یہ تمہاری چھوٹی امی ہے یہ سن کر ان کے بیٹا طولے سے زمین نکل جاتی ہے ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب میں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سیل مقدر کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرمو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ رائمہ سیفر رحمان کے پاس آ کر پیکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ سے ایک بات کہنی ہے آپ مانیں گے تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ ہاں آپ جو مرسی کہیں ہم آپ کی ہر بات مانیں گے جس پر رائمہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں چاہے جتنے وقت کے لیے آپ کہیں گے اتنے وقت کے لیے سے ہی میں فوراں واپس آ جاؤں گی جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ جو مجھ سے گھداری کرتا ہے ہم اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ رائمہ کو اس کے مامو کے گھر بھیجا جاتا ہے اور جب رائمہ وہاں جاتی ہے تو ہار اس گھر پر موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے مامو ممانی اس کو دیل کر رونے لگ جاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں تھی کیا کر رہی تھی اتنے دنوں سے جس پر رائمہ بتاتے ہیں کہ سیفر رحمان بہت برا شخص ہے اس نے میرے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا یہ سن کر اس کے مامو کہتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ تو رائمہ کہتی ہے نکاح نکاح کر لیا ہے اس نے میرے ساتھ یہ سن کر اس کے مامو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور رائمہ کے واپسی کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کی مامی اس کے مامو سے کہتی ہیں کہ آپ روک لینا رائمہ کو تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ اس کا جلے جانا ہی بہتر ہے یہی لکھا تھا نصیب میں حارس آنے والا ہے خبردار اس کے سامنے رائمہ کا کوئی ذکر نہ کرنا جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ حارس رائمہ کے لیے بہت ہی پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف رائمہ جب گھر پہنچتی ہے تو اس کو سیفر رحمان اس کے نئے گھر لے کر جاتا ہے اور وہاں اس کا پھولوں سے سواگت ہوتا ہے اور جب رائمہ گھر کے اندر جاتی ہے تو کہتی ہے ایسا گھر تو میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ آسے یہ گھر تمہارا ہے اور اب ناز نکھرے تو اٹھانے پڑیں گے نا آپ کے جان جو بن گئی ہیں آپ دوسری طرف سیفر رحمان اپنے جب گھر جاتا ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا ساتھ کے ساتھ میری شادی کیا ضروری ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ مطلب یہ کہ اگر مجھے کبھی کوئی پسند آ گیا ساتھ کے علاوہ تو تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ غلام بنا دیں گے اس کو آپ کا لیکن شادی ساتھ سے ہی ہوگی ویورز اسی وقت وہاں پر ساتھ پیا جاتا ہے اور آخر سیفر رحمان سے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ کیا وعدہ کیا تھا دیکھو زندگی میں بہت سارے کام بغیر کچھ کیے ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جو ہیں نا جتنی مرسی کوشش کر لو نہیں ہو پاتے اس لئے کسی سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور اسے بہلا خوصلہ کر بھیج دیتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا ویورز نیکسٹ یہ دکھایا جاتا ہے کہ رائمہ سیفر رحمان سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا ہے اور پھر بیٹھ کر یہ بھی سوچتی ہے کہ عورت سب کچھ پرداشت کر سکتی ہے لیکن اپنا شہر نہیں لیکن وہ سیفر رحمان کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے گھر اور جب وہاں جاتی ہے تو آگے سے اس کی بیوی اور بیٹی پوچھتی ہے کہ بابا یہ کون ہے جس پر سیفر رحمان بتاتا ہے کہ بیٹا یہ تمہاری چھوٹی امی ہے یہ سن کر ان کے بیران طولے سے زمین نکل جاتی ہے ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب پھائیں چینل لائن پریس تھی بھیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رحمہ سریل مقدر کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ رائیما سیفر رحمان کے پاس آ کر پیٹھتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ سے ایک بات کہنی ہے آپ مانیں گے تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ ہاں آپ جو مرسی کہیں ہم آپ کی ہر بات مانیں گے جس پر رائیما کہتی ہے کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں چاہے جتنے وقت کے لیے آپ کہیں گے اتنے وقت کے لیے سے ہی میں فوراں واپس آ جاؤں گی جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ جو مجھ سے اگھداری کرتا ہے ہم اس کا ناموں نشان مٹا دیتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ رائیما کو اس کے ماموں کے گھر بھیجا جاتا ہے اور جب رائیما وہاں جاتی ہے تو ہار اس گھر پر موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے ماموں ممانی اس کو دل کر رونے لگ جاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں تھی کیا کر رہی تھی اتنے دنوں سے جس پر رائیما بتاتے ہیں کہ سیفر رحمان بہت برا شخص ہے اس نے میرے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا یہ سن کر اس کے ماموں کہتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ تو رائیما کہتی ہے نکاح نکاح کر لیا ہے اس نے میرے ساتھ یہ سن کر اس کے ماموں حیرانوں پریشان ہو جاتے ہیں اور رائیما کے واپسی کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کی مامی اس کے ماموں سے کہتی ہیں کہ آپ روک لینا رائیما کو تو اس کا شوڑ کہتا ہے کہ اس کا جلے جانا ہی بہتر ہے یہی لکھا تھا نصیب میں ہارس آنے والا ہے خبردار اس کے سامنے رائیما کا کوئی ذکر نہ کرنا جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ ہارس رائیما کے لیے بہت ہی پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرح رائیما جب گھر پہنچتی ہے تو اس کو سیفر رحمان اس کے نئے گھر لے کر جاتا ہے اور وہاں اس کا پھولوں سے سواگت ہوتا ہے اور جب رائیما گھر کے اندر جاتی ہے تو کہتی ہے ایسا گھر تو میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ آسے یہ گھر تمہارا ہے اور اب ناز نکھرے تو اٹھانے پڑیں گے نا آپ کے جان جو بن گئی ہیں آپ دوسری طرف سیفر رحمان اپنے جب گھر جاتا ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا ساتھ کے ساتھ میری شادی کیا ضروری ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ مطلب یہ کہ اگر مجھے کبھی کوئی پسند آ گیا ساتھ کے علاوہ تو تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ غلام بنا دیں گے اس کو آپ کا لیکن شادی ساتھ سے ہی ہوگی ویورز اسی وقت وہاں پر ساتھ پیا جاتا ہے اور آخر سیفر رحمان سے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ کیا وعدہ کیا تھا دیکھو زندگی میں بہت سارے کام بغیر کچھ کیے ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جو ہیں نا جتنی مرسی کوشش کر لو نہیں ہو پاتے اس لئے کسی سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور اسے بہلا خسلہ کر بھیج دیتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا ویورز نیکسٹ یہ دکھایا جاتا ہے کہ رائمہ سیفر رحمان سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا ہے اور پھر بیٹھ کر یہ بھی سوچتی ہے کہ عورت سب کچھ پرداشت کر سکتی ہے لیکن اپنا شہر نہیں لیکن وہ سیفر رحمان کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے گھر اور جب وہاں جاتی ہے تو آگے سے اس کی بیوی اور بیٹی پوچھتی ہے کہ بابا یہ کون ہے جس پر سیفر رحمان بتاتا ہے کہ بیٹا یہ تمہاری چھوٹی امی ہے یہ سن کر ان کے بیران طول سے زمین نکل جاتی ہے ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب کریں چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رائمہ سریل مقدر کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ رائمہ سیفر رحمان کے پاس آ کر پہتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ سے ایک بات کہنی ہے آپ مانیں گے تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ ہاں آپ جو مرسی کہیں ہم آپ کی ہر بات مانیں گے جس پر رائمہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں چاہے جتنے وقت کے لیے آپ کہیں گے اتنے وقت کے لیے سے ہی میں فوراں واپس آ جاؤں گی جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ جو مجھ سے اگھداری کرتا ہے ہم اس کا نامو نشان مٹا دیتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ رائمہ کو اس کے مامو کے گھر بھیجا جاتا ہے اور جب رائمہ وہاں جاتی ہے تو ہار اس گھر پر موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے مامو ممانی اس کو دل کر رونے لگ جاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں تھی کیا کر رہی تھی اتنے دنوں سے جس پر رائمہ بتاتے ہیں کہ سیفر رحمان بہت برا شخص ہے اس نے میرے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا یہ سن کر اس کے مامو کہتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ تو رائمہ کہتی ہے نکاح نکاح کر لیا ہے اس نے میرے ساتھ یہ سن کر اس کے مامو حیرانوں پریشان ہو جاتے ہیں اور رائمہ کے واپسی کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کی مامی اس کے مامو سے کہتی ہے کہ آپ روک لینا رائمہ کو تو اس کا شوڑ کہتا ہے کہ اس کا جلے جانا ہی بہتر ہے یہی لکھا تھا نصیب میں ہارس آنے والا ہے خبردار اس کے سامنے رائمہ کا کوئی ذکر نہ کرنا جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ ہارس رائمہ کے لیے بہت ہی پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرح رائمہ جب گھر پہنچتی ہے تو اس کو سیفر رحمان اس کے نئے گھر لے کر جاتا ہے اور وہاں اس کا پھولوں سے سواگت ہوتا ہے اور جب رائمہ گھر کے اندر جاتی ہے تو کہتی ہے ایسا گھر تو میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ آج سے یہ گھر تمہارا ہے اور اب ناز نکھرے تو اٹھانے پڑیں گے نا آپ کے جان جو بن گئی ہیں آپ دوسری طرف سیفر رحمان اپنے جب گھر جاتا ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا ساتھ کے ساتھ میری شادی کیا ضروری ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ مطلب یہ کہ اگر مجھے کبھی کوئی پسند آ گیا ساتھ کے علاوہ تو تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ غلام بنا دیں گے اس کو آپ کا لیکن شادی ساتھ سے ہی ہوگی ویورز اسی وقت وہاں پر ساتھ پیا جاتا ہے اور آخر سیفر رحمان سے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ کیا وعدہ کیا تھا دیکھو زندگی میں بہت سارے کام بغیر کچھ کیے ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جو ہیں نا جتنی مرسی کوشش کر لو نہیں ہو پاتے اس لئے کسی سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور اسے بہلا خسلا کر بھیج دیتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا ویورز نیکسٹ یہ دکھایا جاتا ہے کہ رائمہ سیفر رحمان سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا ہے اور پھر بیٹھ کر یہ بھی سوچتی ہے کہ عورت سب کچھ پرداشت کر سکتی ہے لیکن اپنا شہر نہیں لیکن وہ سیفر رحمان کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے گھر اور جب وہاں جاتی ہے تو آگے سے اس کی بیوی اور بیٹی پوچھتی ہے کہ بابا یہ کون ہے جس پر سیفر رحمان بتاتا ہے کہ بیٹا یہ تمہاری چھوٹی امی ہے یہ سن کر ان کے بیراتولے سے زمین نکل جاتی ہے ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب میں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو رحمہ سریل مقدر کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرمو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شوٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ رائمہ سیفر رحمان کے پاس آ کر پیٹتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ سے ایک بات کہنی ہے آپ مانیں گے تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ ہاں آپ جو مرسی کہیں ہم آپ کی ہر بات مانیں گے جس پر رائمہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں چاہے جتنے وقت کے لیے آپ کہیں گے اتنے وقت کے لیے سے ہی میں فوراں واپس آ جاؤں گی جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ جو مجھ سے غداری کرتا ہے ہم اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ رائمہ کو اس کے مامو کے گھر بھیجا جاتا ہے اور جب رائمہ وہاں جاتی ہے تو ہار اس گھر پر موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے مامو ممانی اس کو دل کر رونے لگ جاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں تھی کیا کر رہی تھی اتنے دنوں سے جس پر رائمہ بتاتے ہیں کہ سیفر رحمان بہت برا شخص ہے اس نے میرے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا یہ سن کر اس کے مامو کہتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ تو رائمہ کہتی ہے نکاح نکاح کر لیا ہے اس نے میرے ساتھ یہ سن کر اس کے مامو حیرانوں پریشان ہو جاتے ہیں اور رائمہ کے واپسی کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کی مامی اس کے مامو سے کہتی ہیں کہ آپ روک لینا رائمہ کو تو اس کا شوڑ کہتا ہے کہ اس کا جلے جانا ہی بہتر ہے یہی لکھا تھا نصیب میں ہارس آنے والا ہے خبردار اس کے سامنے رائمہ کا کوئی ذکر نہ کرنا جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ ہارس رائمہ کے لیے بہت ہی پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرح رائمہ جب گھر پہنچتی ہے تو اس کو سیفر رحمان اس کے نئے گھر لے کر جاتا ہے اور وہاں اس کا پھولوں سے سواگت ہوتا ہے اور جب رائمہ گھر کے اندر جاتی ہے تو کہتی ہے ایسا گھر تو میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ آسے یہ گھر تمہارا ہے اور اب ناز نکھرے تو اٹھانے پڑیں گے جان جو بن گئی ہیں آپ دوسری طرف سیفر رحمان اپنے جب گھر جاتا ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا ساتھ کے ساتھ میری شادی کیا ضروری ہے تو اس کا باب کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ مطلب یہ کہ اگر مجھے کبھی کوئی پسند آ گیا ساتھ کے علاوہ تو تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ غلام بنا دیں گے اس کو آپ کا لیکن شادی ساتھ سے ہی ہوگی ویورز اسی وقت وہاں پر ساتھ پیا جاتا ہے اور آخر سیفر رحمان سے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ کیا وعدہ کیا تھا دیکھو زندگی میں بہت سارے کام بغیر کچھ کیے ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جو ہیں نا جتنی مرسی کوشش کر لو نہیں ہو پاتے اس لئے کسی سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور اسے بہلا خسلا کر بھیج دیتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا ویورز نیکسٹ یہ دکھایا جاتا ہے کہ رائمہ سیفر رحمان سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا ہے اور پھر بیٹھ کر یہ بھی سوچتی ہے کہ عورت سب کچھ پرداشت کر سکتی ہے لیکن اپنا شہر نہیں لیکن وہ سیفر رحمان کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے گھر اور جب وہاں جاتی ہے تو آگے سے اس کی بیوی اور بیٹی پوچھتی ہے کہ بابا یہ کون ہے یہ سن کر ان کے بیران طولے سے زمین نکل جاتی ہے ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سریل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب میں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل مقدر کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ رائمہ سیفر رحمان کے پاس آ کر پیکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ سے ایک بات کہنی ہے آپ مانیں گے تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ ہاں آپ جو مرسی کہیں ہم آپ کی ہر بات مانیں گے جس پر رائمہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں چاہے جتنے وقت کے لیے آپ کہیں گے اتنے وقت کے لیے سے ہی میں فوراں واپس آ جاؤں گی جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ جو مجھ سے غداری کرتا ہے ہم اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ رائمہ کو اس کے مامو کے گھر بھیجا جاتا ہے اور جب رائمہ وہاں جاتی ہے تو ہار اس گھر پر موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے مامو ممانی اس کو دل کر رونے لگ جاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں تھی کیا کر رہی تھی اتنے دنوں سے جس پر رائمہ بتاتے ہیں کہ سیفر رحمان بہت برا شخص ہے اس نے میرے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا یہ سن کر اس کے مامو کہتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ تو رائمہ کہتی ہے نکاح نکاح کر لیا ہے اس نے میرے ساتھ یہ سن کر اس کے مامو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور رائمہ کے واپسی کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کی مامی اس کے مامو سے کہتی ہیں کہ آپ روک لینا رائمہ کو تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ اس کا جلے جانا ہی بہتر ہے یہی لکھا تھا نصیب میں حارس آنے والا ہے خبردار اس کے سامنے رائمہ کا کوئی ذکر نہ کرنا جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ حارس رائمہ کے لیے بہت ہی پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف رائمہ جب گھر پہنچتی ہے تو اس کو سیفر رحمان اس کے نئے گھر لے کر جاتا ہے اور وہاں اس کا پھولوں سے سواگت ہوتا ہے اور جب رائمہ گھر کے اندر جاتی ہے تو کہتی ہے ایسا گھر تو میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ آج سے یہ گھر تمہارا ہے اور اب ناز نکھرے تو اٹھانے پڑیں گے نا آپ کے جان جو بن گئی ہیں آپ دوسری طرف سیفر رحمان اپنے جب گھر جاتا ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا ساتھ کے ساتھ میری شادی کیا ضروری ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ مطلب یہ کہ اگر مجھے کبھی کوئی پسند آ گیا ساتھ کے علاوہ تو تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ غلام بنا دیں گے اس کو آپ کا لیکن شادی ساتھ سے ہی ہوگی ویورز اسی وقت وہاں پر ساتھ پیا جاتا ہے اور آخر سیفر رحمان سے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ کیا وعدہ کیا تھا دیکھو زندگی میں بہت سارے کام بغیر کچھ کیے ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جو ہیں نا جتنی مرسی کوشش کر لو نہیں ہو پاتے اس لئے کسی سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور اسے بہلا خسلا کر بھیج دیتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا ویورز نیکسٹ یہ دکھایا جاتا ہے کہ رائمہ سیفر رحمان سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا ہے اور پھر بیٹھ کر یہ بھی سوچتی ہے کہ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنا شہر نہیں لیکن وہ سیفر رحمان کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے گھر اور جب وہاں جاتی ہے تو آگے سے اس کی بیوی اور بیٹی پوچھتی ہے کہ بابا یہ کون ہے جس پر سیفر رحمان بتاتا ہے کہ بیٹا یہ تمہاری چھوٹی امی ہے یہ سن کر ان کے بیران طول سے زمین نکل جاتی ہے ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب کریں چینل اور پریس تی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل مقدر کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ رائمہ سیفر رحمان کے پاس آ کر پیکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ سے ایک بات کہنی ہے آپ مانیں گے تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ ہاں آپ جو مرسی کہیں ہم آپ کی ہر بات مانیں گے جس پر رائمہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں چاہے جتنے وقت کے لیے آپ کہیں گے اتنے وقت کے لیے سے ہی میں فوراں واپس آ جاؤں گی جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ جو مجھ سے گھداری کرتا ہے ہم اس کا نامو نشان مٹا دیتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ درائیور کے ساتھ رائمہ کو اس کے مامو کے گھر بھیجا جاتا ہے اور جب رائمہ وہاں جاتی ہے تو ہار اس گھر پر موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے مامو ممانی اس کو دل کر رونے لگ جاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں تھی کیا کر رہی تھی اتنے دنوں سے جس پر رائمہ بتاتے ہیں کہ سیفر رحمان بہت برا شخص ہے اس نے میرے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا یہ سن کر اس کے مامو کہتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ تو رائمہ کہتی ہے نکاح نکاح کر لیا ہے اس نے میرے ساتھ یہ سن کر اس کے مامو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور رائمہ کے واپسی کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کی مامی اس کے مامو سے کہتی ہیں کہ آپ روک لینا رائمہ کو تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ اس کا جلے جانا ہی بہتر ہے یہی لکھا تھا نصیب میں حارس آنے والا ہے خبردار اس کے سامنے رائمہ کا کوئی ذکر نہ کرنا جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ حارس رائمہ کے لیے بہت ہی پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف رائمہ جب گھر پہنچتی ہے تو اس کو سیفر رحمان اس کے نئے گھر لے کر جاتا ہے اور وہاں اس کا پھولوں سے سواگت ہوتا ہے اور جب رائمہ گھر کے اندر جاتی ہے تو کہتی ہے ایسا گھر تو میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ آسے یہ گھر تمہارا ہے اور اب ناز نکھرے تو اٹھانے پڑیں گے نا آپ کے جان جو بن گئی ہیں آپ دوسری طرف سیفر رحمان اپنے جب گھر جاتا ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا ساتھ کے ساتھ میری شادی کیا ضروری ہے تو اس کا باب کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ مطلب یہ کہ اگر مجھے کبھی کوئی پسند آ گیا ساتھ کے علاوہ تو تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ غلام بنا دیں گے اس کو آپ کا لیکن شادی ساتھ سے ہی ہوگی ویورز اسی وقت وہاں پر ساتھ پیا جاتا ہے اور آخر سیفر رحمان سے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ کیا وعدہ کیا تھا دیکھو زندگی میں بہت سارے کام بغیر کچھ کیے ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جو ہیں نا جتنی مرسی کوشش کر لو نہیں ہو پاتے اس لئے کسی سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور اسے بہلا خوصلہ کر بھیج دیتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما شریل کیسا لگا ویورز نیکسٹ یہ دکھایا جاتا ہے کہ رائیما سفر رحمان سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا ہے اور پھر بیٹھ کر یہ بھی سوچتی ہے کہ عورت سب کچھ پرداشت کر سکتی ہے لیکن اپنا شہر نہیں لیکن وہ سیفر رحمان کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے گھر اور جب وہاں جاتی ہے تو آگے سے اس کی بیوی اور بیٹی پوچھتی ہے کہ بابا یہ کون ہے جس پر سیفر رحمان بتاتا ہے کہ بیٹا یہ تمہاری چھوٹی امی ہے یہ سن کر ان کے بیران طول سے زمین نکل جاتی ہے ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب میں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل مقدر کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شوٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ رائمہ سیفر رحمان کے پاس آ کر پیکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ سے ایک بات کہنی ہے آپ مانیں گے تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ ہاں آپ جو مرسی کہیں ہم آپ کی ہر بات مانیں گے جس پر رائمہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں چاہے جتنے وقت کے لیے آپ کہیں گے اتنے وقت کے لیے سے ہی میں فوراں واپس آ جاؤں گی جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ جو مجھ سے غداری کرتا ہے ہم اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ درائیور کے ساتھ رائمہ کو اس کے مامو کے گھر بھیجا جاتا ہے اور جب رائمہ وہاں جاتی ہے تو ہار اس گھر پر موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے مامو ممانی اس کو دیل کر رونے لگ جاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں تھی کیا کر رہی تھی اتنے دنوں سے جس پر رائمہ بتاتے ہیں کہ سیفر رحمان بہت برا شخص ہے اس نے میرے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا یہ سن کر اس کے مامو کہتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ تو رائمہ کہتی ہے نکاح نکاح کر لیا ہے اس نے میرے ساتھ یہ سن کر اس کے مامو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور رائمہ کے واپسی کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کی مامی اس کے مامو سے کہتی ہیں کہ آپ روک لینا رائمہ کو تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ اس کا جلے جانا ہی بہتر ہے یہی لکھا تھا نصیب میں حارس آنے والا ہے خبردار اس کے سامنے رائمہ کا کوئی ذکر نہ کرنا جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ حارس رائمہ کے لیے بہت ہی پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف رائمہ جب گھر پہنچتی ہے تو اس کو سیفر رحمان اس کے نئے گھر لے کر جاتا ہے اور وہاں اس کا پھولوں سے سواگت ہوتا ہے اور جب رائمہ گھر کے اندر جاتی ہے تو کہتی ہے ایسا گھر تو میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ آسے یہ گھر تمہارا ہے اور اب ناز نکھرے تو اٹھانے پڑیں گے نا آپ کے جان جو بن گئی ہیں آپ دوسری طرف سیفر رحمان اپنے جب گھر جاتا ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا ساتھ کے ساتھ میری شادی کیا ضروری ہے تو اس کا باب کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ مطلب یہ کہ اگر مجھے کبھی کوئی پسند آ گیا ساتھ کے علاوہ تو تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ غلام بنا دیں گے اس کو آپ کا لیکن شادی ساتھ سے ہی ہوگی ویورز اسی وقت وہاں پر ساتھ پیا جاتا ہے اور آخر سیفر رحمان سے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ کیا وعدہ کیا تھا دیکھو زندگی میں بہت سارے کام بغیر کچھ کیے ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جو ہیں نا جتنی مرسی کوشش کر لو نہیں ہو پاتے اس لئے کسی سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور اسے بہلا خسلا کر بھیج دیتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما شریل کیسا لگا ویورز نیکسٹ یہ دکھایا جاتا ہے کہ رائیما سفر رحمان سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا ہے اور پھر بیٹھ کر یہ بھی سوچتی ہے کہ عورت سب کچھ پرداشت کر سکتی ہے لیکن اپنا شہر نہیں لیکن وہ سیفر رحمان کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے گھر اور جب وہاں جاتی ہے تو آگے سے اس کی بیوی اور بیٹی پوچھتی ہے کہ بابا یہ کون ہے جس پر سیفر رحمان بتاتا ہے کہ بیٹا یہ تمہاری چھوٹی امی ہے یہ سن کر ان کے بیران طولے سے زمین نکل جاتی ہے ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب ہوں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل مقدر کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شوٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ رائمہ سیفر رحمان کے پاس آ کر پیکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ سے ایک بات کہنی ہے آپ مانیں گے تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ ہاں آپ جو مرسی کہیں ہم آپ کی ہر بات مانیں گے جس پر رائمہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں چاہے جتنے وقت کے لیے آپ کہیں گے اتنے وقت کے لیے سے ہی میں فوراں واپس آ جاؤں گی جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ جو مجھ سے غداری کرتا ہے ہم اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ درائیور کے ساتھ رائمہ کو اس کے مامو کے گھر بھیجا جاتا ہے اور جب رائمہ وہاں جاتی ہے تو ہار اس گھر پر موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے مامو ممانی اس کو دل کر رونے لگ جاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں تھی کیا کر رہی تھی اتنے دنوں سے جس پر رائمہ بتاتے ہیں کہ سیفر رحمان بہت برا شخص ہے اس نے میرے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا یہ سن کر اس کے مامو کہتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ تو رائمہ کہتی ہے نکاح نکاح کر لیا ہے اس نے میرے ساتھ یہ سن کر اس کے مامو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور رائمہ کے واپسی کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کی مامی اس کے مامو سے کہتی ہیں کہ آپ روک لینا رائمہ کو تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ اس کا جلے جانا ہی بہتر ہے یہی لکھا تھا نصیب میں حارس آنے والا ہے خبردار اس کے سامنے رائمہ کا کوئی ذکر نہ کرنا جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ حارس رائمہ کے لیے بہت ہی پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف رائمہ جب گھر پہنچتی ہے تو اس کو سیفر رحمان اس کے نئے گھر لے کر جاتا ہے اور وہاں اس کا پھولوں سے سواگت ہوتا ہے اور جب رائمہ گھر کے اندر جاتی ہے تو کہتی ہے ایسا گھر تو میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا جس پر سیفر رحمان کہتا ہے کہ آسے یہ گھر تمہارا ہے اور اب ناز نکھرے تو اٹھانے پڑیں گے نا آپ کے جان جو بن گئی ہیں آپ دوسری طرف سیفر رحمان اپنے جب گھر جاتا ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا ساتھ کے ساتھ میری شادی کیا ضروری ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ مطلب یہ کہ اگر مجھے کبھی کوئی پسند آ گیا ساتھ کے علاوہ تو تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ غلام بنا دیں گے اس کو آپ کا لیکن شادی ساتھ سے ہی ہوگی ویورز اسی وقت وہاں پر ساتھ پیا جاتا ہے اور آخر سیفر رحمان سے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں تو سیفر رحمان کہتا ہے کہ کیا وعدہ کیا تھا دیکھو زندگی میں بہت سارے کام بغیر کچھ کیے ہو جاتے ہیں اور کچھ کام جو ہیں نا جتنی مرسی کوشش کر لو نہیں ہو پاتے اس لئے کسی سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور اسے بہلا خوصلہ کر بھیج دیتے ہیں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا ویورز نیکسٹ یہ دکھایا جاتا ہے کہ رائیما سفر رحمان سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا ہے اور پھر بیٹھ کر یہ بھی سوچتی ہے کہ عورت سب کچھ پرداشت کر سکتی ہے لیکن اپنا شہر نہیں لیکن وہ سیفر رحمان کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے گھر اور جب وہاں جاتی ہے تو آگے سے اس کی بیوی اور بیٹی پوچھتی ہے کہ بابا یہ کون ہے جس پر سیفر رحمان بتاتا ہے کہ بیٹا یہ تمہاری چھوٹی امی ہے یہ سن کر ان کے بیران طول سے زمین نکل جاتی ہے لیورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹل اور اس کا کونسپٹ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیچئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو موسیقی